گرمی سے مرزائے چہروں کے لیے اچھی خبر ہے میں ایک میں موسمیات کی آج سے یکم جون تک ملک کے بلا علاقوں میں آدھی چلنے اور موصلہ دہا بارش کی پیش ہوئی ہے تغیانی اور الیڈ سرائڈنگ کا خطرہ ہے انڈیو میں نے مطلقہ داروں کو محتاط رہنے کا الیڈ زاری کر دیا جھلستی گرمی میں موسم کا پتہ رکھنے والوں نے ابرے رحمت کی نویت سناتی ہے موسم کا حال بتانے والوں نے یکم جون تک بارشوں اور طوفان کا خطرہ بھامپ لیا ہے الڈ زاری کر دیا گیا پیڈیا میں کے مطابق آج سے یکم جون تک پنزاک کے مختلف ازلاب میں طوفانی بارش کا امکان ہے صوبے کے بیشتر ازلاب میں گرد آلود ہوائیں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم اور منڈی بھاولدین میں آندھی اور بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے گجرات، گجروالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، ناروال، خوشاب، سرگودہ اور میاوالی میں بادل بڑھ سنگے لاہور، قصور، اوکارا، فیصل آباد، ٹوبا ٹیکسنگ اور جھنگ میں بھی بارش اور طوفان کی پیشگوئی کی گئی ہے موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ 28 سے 29 مئن کے دوران بلوجستان میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے آج سے یکم جون کے درمیان خبر پختوخہ کے چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے جبکہ ایک گلگت بلتستان میں بھی چند مقامات پر آندھی، جکھر اور بارش کا امکان ہے انڈیا میں کے مطابق لینڈ سلائڈنگ، مٹی کے تودے، بلائی لاقوں میں سڑکوں اور ٹریفک کے نظام کو متاسق کر سکتے ہیں بلائی لاقوں میں شدید بارش کے باعث مقامی ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے متلقہ محکمے الٹ رہیں متوقع سلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے نمٹنے کے لیے مقامی محکموں کو ایموجنسی عملہ اور مشیندری تیار رکھنے اور ظلے انتظامی کو کچھے گھروں سے لوگوں کو بروقت انخلا کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے ہدایت جاری کی گئی ہے جبکہ آندھی اور جکھر سے گھڑی فصلوں، بچلی کے گھمبوں اور دیگر تعمیرات کو نقصان کا اندیشہ ہے